حاجی صاحب حاجی انایت علی چیئرمن یہاں جن کے چیئرمن حاجی انایت علی زوجلہ دررے میں جو ایکسیڈن ہوا تھا چمل لڑکے کا اس کے ڈیت بوڈی ریکاری کرنے کے لئے یہاں دررہ زوجلہ میں پہنچے اس کے ساتھ بسیج امام کے والنٹرز بھی ہیں تو میں حاجی صاحب سے جانا چاہتا ہوں حاجی صاحب اسلام علیکم حاجی صاحب یہ ایکسیڈن کب ہوا تھا یہ ایکسیڈن سننے میں آئے کہ اکتیس کو سر اکتیس دارہ کو آپ سے لے کر اچھانت دین یہاں پہ ہویا تو اس کو ریکار کرنے میں اور ریسیو کرنے میں انہا دیر کیوں لگیا اس میں تھوڑا سا ایڈبیشن کا تھوڑا سا اس میں کمزوری ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت کچھ گاڑی والوں نے ہمارے یہاں پر پولیس والوں سے انخاب کیا تھا وہ لوگ آگ کچھ سرکری انہوں نے یہاں سے دیکھے گئے تھے وہ اس کے بارہ پڑ گیا بارہ پڑنے کی وجہ سے بہت اس میں ٹائم لگ گیا اور ابھی اس وقت آج کی ڈیٹ تک کتنا دن ہوگی آج بارہ تیرہ دن ہوگا اٹھان دن کے بعد آج اس پیٹ باڈی کو بسید کے بارک سفر گھور کیا لیکن اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ بسید سے امام کر رہا ہے کیونکہ کل شام کو مجھے یومہ اور یہ اکسامل کے شربا کی طرف سے لوگوں کی طرف سے مجھے میسیج آئے کہ کل صبح جانا ہے وہ کیا تو میں نے یہ توقع نہیں کہتا کہ ہم بسید کے امام بھی یہاں باتنے کی لیکن اگر آج یہاں بسید سے امام نہیں آتا تو یہ دیٹ باڈی ہم ریکارڈ نہیں کر سکتا سر یہ پورا شید جو ہے اس وقت پورا جوڑ اس وقت یہاں یہ بنتا ہے اس کا خریف بنتا ہے یہ بسید امام کا بنتا ہے اور ہمیں اس کا بسید امام کا ہمیں اس کو شبیا کہنا چاہے اور یہ ہر وقت یہ ہمیشہ یہ ہر مصیبت میں یہ آگیا آتے ہیں یہ کرگیل کے لئے ایک بڑا ایک اچھا خصار ملک باتا ہے سر گاڑی کا ایکسیڈنٹ زوجلہ روڈ سے بہت کھائی میں گیرا ہوا تھا تو بسید والوں نے اس کو کیسے ریکاری کیا اور بسید امام کے پاس کیا آپ کو لگا کہ ان کو ڈیڈ باڈی کو نکالنے میں ضرورت لوازمات سامان کیا ماہیات ہیں ان کو ان کے پاس جو سامان ضرورت تھا ان کو ضرورت ان کے ضرورت کا جو چیز ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے اپنے طرف سے رسی اپنے طرف سے پائپ کا جو سکیلٹن ٹیپ کا کھیجنے کے سامان بنا میں آج بہت آپ سے متاثر ہو چکا ہوں اس وقت میں بہت خوش ہوں کی میں خود نے سوچا ہے کہ یہاں سے کی جو آپ کو کچھ کرمنٹ کے بارے میں جو آپ کو ضرورت ہے تو میں بھی آپ کو مدد کروں گا کیونکہ یہ کسی تنظیم کا یا کسی ملکہ شیاسیت کا یہ نہیں ہے ذاتی ملکہ یہ نہیں ہے یہ پورا کرگیل کے ہر مصیبت میں کامان ہے جیس ہے تو اگلے سال کے کنشورسی پھانسے میں انشاءاللہ اور رحمہ میں آپ کو جدنا ہو سکے میں اپنے طرف سے کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں سر حاجی صاحب آپ کا بھی اکچامل کے عوام کے طرف سے اور بسی جمام کے طرف سے آپ کو بھی مشکور کرتے ہیں وہ نے بتایا کہ حاجی صاحب صبح سے بسیش کے ساتھ ساتھ یہاں پر زوجلہ درنے میں آئے تھے اور صبح چھے بجے سے جسٹک کرگیل سے اگلے درد کو آئیٹنٹیفائی کیا اور اس کو کھینچ کرنے کے لئے وہاں تک اکچامل کے جوانوں نے بسیش کے امام کو ہاتھ بٹا کر اور زیافرک کو ہاتھ بٹا کر انہوں کو دیرد باری کو کھینچ کر روڈ پر نکالا اس وقت تک وہاں پر بیٹھے رہے اس کے لئے بھی آوام ونناس کی طرف سے یہ بہت مشکل کام تھا یہ جو کھائی جو ہے اس کا تقریباً میرے خاص سے چار سو میٹر ہے مجھوں پر نکالا جس طرقے سے جس پیار سے ملہ وہاں سے نکال کے لائے جس آسانی طرقے سے اس چیز کو لائے برب کیوں پر کھینچ کے اور وہ چٹان جو ہے تقریباً تقریباً اسی طیغری کے چٹانیں وہاں پر رسی بنگ گئے کو رسی بنگ گئے وہاں پر اور کمر کو رسی بنگ گئے وہاں پر رسی بنگ کر نکلا رسی بنگ گئے یہ کوئی مزاہ والا بات نہیں یہاں کوئی ٹرین آدمی یہ بھی کام نہیں کر سکتا ہے میں احران ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح نکالا ہے اس کو میں اپنے ہم کس ہی دیکھا آج تک باشیج کی امام کے بارے میں جو بہر رہا تھا کچھ لوگ مجھے بھی میجو میں سننے میں ہے کہ یہ لوگ فوٹو کی نکل جاتے ہیں لیکن واقعاً یہ فوٹو کی نکل نہیں ہے یہ ریال میں کام کرتے ہیں تو ریال میں کام کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرے گا اس کا اپیشید ہونا چاہیے اس میں کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے سر ایک چیز یہاں پہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب بسیج کے دیس والانٹر گروپ اے سرچنگ گروپ بی سرچنگ کے نام سے نیچے کھائی میں دیا اس وقت ایک والانٹر کو اکسیجن کی کمی ہو گیا تو اس کو بڑی مشکل سے بچا ہے سر اس کو کیسے ریکواری کیا اور کس کے ذریعے ریکواری ہوا اس کو رسی کی ذریعہ ہم نے باہر اوپا نکال دیا ہاں پر اور اس کو فوراں ہم کو آسٹال بیجنا پڑا یہ اتنہ تینجر جگہ بن گیا آپ خود اندازہ کر سکتے کہ یہاں پر ایک آدمی کو اتنہ بڑا پرولم ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو وہ اتنہ بڑا پرولم ہو گیا تو آپ خود سوچ سکتے کہ یہ کتنا بڑا ختم composed ہے سر یہاں پر باقریہ کے طرف سے جو وہ بھی ایک اگریشن والانٹر اورگنزیشن ہیں ان کے طرف سے کوئی مدد ملا سن اگر میں یہاں پر باقریہ کے طرف سے جو یہاں پر ہیل سینٹرس کی طرف سے یہاں پر کوئی والانٹر تھے نے فور انون کو میڈیسن نیچے پہنچایا گھرم پانی نیچے پہنچایا اور دوائی وہاں پر پچھا کے بڑی مشکل سے اس کو بھار نکال کے یہاں سے ہم نے اس کو رسید سر حاجی صاحب آپ سے ایک سوال کی آپ بھیئیں گے کرگلی اور بھیئیں گے لیجس لیٹیو چیئرمنٹ سر بسیج امام آپ سے توقع رکھتے ہیں کی کیونکہ یہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ سیلاب آتے ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں تو ہر مسائی پہ بسیج امام پہنچتے ہیں تو ان کو سامان کے ضرورت ہے تو آپ اس کے مطالق پھر سے آپ کیا میں نے کہا آپ کا جو بھی ریکنمنٹ ہوگا میں جتنا ہو سکے میں اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا آپ کو پورا کرنے کے لیے اگر اگلے سالہ گاروز میں تھوڑا قیمی پیشی رہ گئے تو ہم نیکس ٹیم اور کر سکتے ہیں شکریہ حاجی صاحب مہربانی ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ